اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں جہانے جی دوستو 29 نومبر 1961 کو ناسا نے کھلا یعنی سپیس میں ایک میشن بیجا اس میشن کا نام پروڈیکٹ مرکری تھا اس پیس میشن کی ایک خاص بار یہ تھی اور وہ اس میں مجود ایک چمپینزی تھا جس کا نام آنوس تھا لیکن اس چمپینزی کو کھلا میں کیوں بیجا گیا 1960 میں جب سائنسزان کھلا کے بارے میں سٹیڈی کر رہے تھے تو ان کو یہ پتہ چلا کہ انسانوں کو کھلا کے اندر کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں کیا یہ ان حالات میں زندہ بھی رہ سکتے ہیں یا نہیں اور اس لئے انسانوں کی بجائے جانوروں کو پیس کیپسیول میں بٹھا کر کھلا کی طرف بیجا جاتا تھا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ کسی جاندار پر کھلا کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں کتے چمپینزی بلیاں یہاں تک کہ چوہوں کو بھی کھلا میں بیجا گیا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انیس سو ستنالیس میں سب سے پہلے کسی جاندار چیز کو کھلا میں بیجا گیا تھا اور یہ جانور چیز فور فلیز تھی یہ مکھی کی ایک قسم ہے اس کے بعد چھے بندر کھلا میں بیجے گئے اور پھر کتے بلیاں کھرگوش چوہے چمپینزی ان سب کو کھلا میں بیجا گیا تاکہ ان کے ذریعے کھلا کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے انوس بھی انہی جانوروں میں سے ایک تھا یہ ایک چھوٹا سا چمپینزی تھا انوس امریکہ کی شہر نیامی کی ایک فارم میں بڑا ہوا تھا اس وقت ناسا کے سارے سائنس دان جانوروں کو دون رہے تھے تاکہ ان کو تربیت دے کر سپیس میں بیجا جائے اور انوس کو اسی فارم میں سے لے لیا گیا یہاں سے انوس کی ٹریننگ شروع ہو گئی اس کو ساڑے بڑا سو گھنٹے کی سخت ٹریننگ دی گئی کھلا میں زیرو گریوٹی ہوتی ہے اسی لئے اس چمپینزی کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ کیسے اپنا وزن کھلا میں جا کر محسوس نہیں کرے گا اگر یہ اپنا ٹاسک ٹھیک سے کرتا تو اس کو انعام کے طور پر کیلے کھلائی جاتے اور اگر یہ ٹاسک ٹھیک سے کمپلیٹ نہ کرتا تو اس کے پاؤں کو الیکٹرک شورٹ دیا جاتا یہ الیکٹرک شورٹ اسی لئے دیا جاتا ہے کیونکہ سپیس کیپسول میں بھی بلکل ایسا ہی ہونا تھا اگر یہ گلت لیور پریس کرتا تو اس کو وہاں بھی ایسے ہی شوک لگنے تھے انوز کو ڈیڑھ سال تک ایسے ہی سکتی سے ٹریننگ کیا گیا یعنی یہ چمپینزی بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک خلا باز ہے یعنی ایسٹر نوڈ ہے انوز جیسے کئی اور چمپینزی بھی اس ٹریننگ میں شامل تھے خلا کی طرف اس فلائٹ سے صرف تین دن پہلے انوز کو تمام چمپینزیز میں سے سیلیکٹ کیا گیا 39 نومبر 19 اوقات کو وہ دن تھا جب انوز کو اپنی ساڑے بڑا سو گھنٹے کی ٹریننگ کو استعمال کرنا تھا لیکن اس کے ساتھ کچھ ہوڑ ہی ہو گیا انوز کی سپیس کیپسل جب آر بٹ میں موجود تھی تو اس سپیس کیپسل کا ایک لیور خراب ہو گیا انوز اپنی طرف سے ٹھیک لیور پریس کر رہا تھا لیکن سپیس کیپسل کا وہ لیور کام ہی نہیں کر رہا تھا اور نتیجے میں انوز کو 35 دفعہ الیکٹرک شوٹ لگے اس کا جسم ہل کر رہا گیا حالانکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا انوز اب سارے لیور کو پریس کرنے لگا اور اس کی قسمت اچھی تھی کہ 35 دفعہ الیکٹرک شوٹ لگنے کے بعد پیس کیپسل کا سسٹم آخر خار ٹھیک ہو گیا لیکن اس چمپینزی کی مشکلات کا سلسلہ یہاں بھی نہیں رکا یہ لیور ایک بار پھر سے خراب ہو گیا اور انوز کو 41 مرتبہ پھر سے الیکٹرک شوٹ لگے لیکن یہ بچارہ وہی کرتا رہا جس کی اس کو ٹریننگ دی گئی تھی 36 دفعہ الیکٹرک شوٹ لگنے کے بعد یہ چمپینزی اپنا کام کرتا رہا لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اس سپیس کیپسل میں ایک اور مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا ٹمپریچر بھرنے لگا اور اندر سخت گرمی ہو چکی تھی اسی وقت ناسا نے فیصلہ کیا کہ اس میشن کو اب ختم کر دیا جائے انوز کی سپیس کیپسل کو زمین کی طرف واپس لیا گیا لیکن یہ وہاں اتری ہی نہیں جہاں ناسا والے چاہتے تھے جس کی وجہ سے انوز سخت گرم ٹمپریچر میں اس سپیس کیپسل کے اندر تین گھنٹے بیس منٹ تک فسا رہا اس کو فورا ہسپتال پنچایا گیا جہاں اس کی جان اس وقت بچالی گئی کہتے ہیں کہ انوز اس وقت بہت خوش تھا کیونکہ یہ زمین پر واپس آ چکا تھا اس نے اپنا مشن بھی کافی حد تک پورا کر لیا تھا لیکن ایک سال کے بعد کچھ بہت ہی عجیب ہوا انوز جو سپیس کیپسل میں ہونے والے حادثے سے بچ گیا تھا ایک سال کے بعد اس کی اچانک موت ہو گئی تھی کہا یہ ہی گیا کہ اس کی موت کی وجہ سپیس فلائٹ کا حادثہ نہیں تھا لیکن اس کے باڑے میں ٹھیک سے کہا نہیں جا سکتا برحال اس بدقسمت چمپینزی اور اس کی سپیس فلائٹ کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزیدہ سی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل جہان ایس جی سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کا بٹن لازمی دبائیں اللہ حافظ